موسیقی سری جن ہوتا ہی رہتا ہے جب بھی ایک انسان کو سوچتا ہے یا کئی دنوں تک ایک ہی بات کو سوچتا رہتا ہے تب وہ سری جن کی عوضتہ میں ہوتا ہے اور ان مجھاروں سے کچھ نہ کچھ ضرور بنے گا آکرشن کی ستھان سے آپ کو وہ سر ملے گا جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں یعنی اگر آپ شکایت کرتے ہیں کہ یہ کتنا خراب ہے تو آپ اور بھی خراب حالات پیدا کر رہے ہیں یہ کیا میں یہ ہی کھا سکتا میرا ایک سٹوڈینٹ تھا نام تھا روبرٹ روبرٹ ایک گے تھا اور وہ میرا ایک آن لائن کورس کر رہا تھا جس میں وہ مجھے ای میل کیا کرتا تھا وہ اپنی زندگی کی ساری دشواریاں اس ای میل میں مجھے لکھتا دفتر میں سب لوگ اس کی کھچائی کرتے اور وہ ہمیشہ تناہ میں رہتا کیونکہ سب بھی اس کے ساتھ بات سلوکی کرتے ہیں جب وہ سڑک پر چلتا تو اسے گے لوگوں سے نفرت کرنے والے گھیر لیتے اور اس کے ساتھ بہت پورا سلوکا وہ ایک سٹینڈ اپ کومیڈیم بننا چاہتا تھا اور جب اس نے اپنا سٹینڈ اپ کومیڈی شو کیا تو سب نے اسے پریشان کیا اس کے گے ہونے کی وجہ سے اس طرح اس کی پوری زندگی دکھ اور تکلیفوں سے بھری پڑی تھی اور یہ سب اسے ایک خیال کی وجہ سے تھا کہ اسے گے ہونے کی وجہ سے پریشان کیا جاتا ہے میں نے اسے یہ سکھانا شروع کیا کہ وہ اپنا دھیان ان سب باتوں سے ہٹا لے میں نے اسے اس کا لکھائے ای میل دیا اور کہا اس سے پھر سے پڑو ان سب باتوں کو دیکھو جو تم نہیں چاہتے اور مجھے بتا رہے ہو میں جانتا ہوں اسے لے کر تم کتنے آویش میں ہو جب آپ کسی بات پر آویش کے ساتھ سوچتے ہیں تو وہ اتنی جلدی گھٹت ہوتی ہے اور اس کے بعد اس نے جس چیز کی چاہت ہے اس پر دھیان لگانے کی بات کو کمپیڑتا سے لینا شروع کر دیا اور اس کے قریب چھے سے آٹھ ہفتوں کے اندر جو ہوا وہ ایک چمتکار تھا اس نے کہا کہ وہ سب ہی لوگ جو اسے پریشان کیا کرتے تھے وہ یا تو کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کر دیے گئے یا اسے اس کے حال پر چھوڑنے لگے اور اب اسے اپنی نوکری پھانے لگی اس نے پایا کہ جب وہ سڑک پر چلتا تو کسی نے اسے پریشان کرنے کی کوشش نہیں کی وہ لوگ جیسے غائب ہو گئے آدمی ہوں آدمی سے پیان کرتا ہوں جب وہ اپنا سٹینڈ اپ کومیڈی شو کرتا لوگ تالیوں سے اس کی حوصلہ افسائی کرتے ہیں اس کی پوری زندگی بتل گئے کیونکہ اس نے اپنی سوچ بتلی وہ کیا نہیں چاہتا کس سے گھبراتا ہے کسے ٹالنا چاہتا ہے ان سے ہٹ کر وہ جو چاہتا ہے وہ سوچنے لگا تو ہمیں اپنی سوچ اور نظریہ میں بہت پوزیٹیو ہونا چاہیے تب ہی ہم پوزیٹیو لوگوں اور پوزیٹیو حالاتوں کو اپنی اور آکرشت کر پائیں گے لیکن جب ہم نیگٹیو ہوتے ہیں یا بہت زیادہ غصے میں ہوتے ہیں تو ایسی استھیتی میں نیگٹیو اور غصے لوگوں اور نیگٹیو حالاتوں کو آکرشت کرتے ہیں اور پھر آپ اپنی اور آکرشت کرتے ہیں ان پربل ویچاروں کو جنہیں آپ نے اپنے دماغ میں رکھا ہوا ہے چاہے وہ ویچار سچیت من کے ہوں یا اچیت من کے ہوں وہ آکرشت ہوں گے اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں بات جب رہ سے اور ہمارے دماغ کی شکتی اور ارادے کی شکتی کے ہو تو یہ ہمارے چاروں اور ہیں ہمیں صرف اپنی آنکھیں کھولنی ہیں اور انہیں دیکھنا ہے آکرشن کے صدحان کو آپ ہر طرف دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کو آپ اپنی اور آکرشت کرتے ہیں لوگ نوکری حالات سہت دولت کرز خوشی وہ کار جسے آپ چلاتے ہیں وہ سوسائیٹی جس میں آپ رہتے ہیں چھمبت کی طرح ان سب کو آپ نے اپنی اور آکرشت کیا ہے آپ کی زندگی آپ کے دماغ میں چل رہے وچاروں کا ایک ڈھوس وروپ ہے میں اس نظریے سے یہ بات نہیں کر رہا کہ یہ خوشنوما خیال یا کوئی خیالی باغل بن ہے یا دماغی خلل ہے یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایک گہری بنیادی سمجھ کے تحت کوانٹم فیزکس بھی دراصل اسی خوش کی اور اشارہ کر رہا ہے جس کے مطابق آپ کے پاس تب تک ایک دنیا نہیں ہو سکتی جب تک دماغ اس میں داخل نہ ہو جائے کیونکہ دماغ ہی اس چیز کو شکل دے رہا ہے اگر آپ اسے نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے نکال شاید آپ بجلی کو نہیں سمجھتے ضرور نہیں کہ ہر کوئی جائے کہ بجلی کیا ہے پھر بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں آپ جانتے ہیں یہ کیسے کام کرتی ہے بھائی میں تو بالکل نہیں جانتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آپ ایک انسان کا کھانا پکا سکتے ہیں بجلی کے ساتھ اور آپ انسان کو بھی پکا سکتے ہیں اکثر جب لوگ اس مہان رہسے کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تب آپ نے نیگیٹیو وچاروں کو لے کر گھابرا جاتے ہیں انہیں دو باتیں جاننا ضروری ہیں ایک یہ بھائی جانی طور پر ثابت ہو دکا ہے کہ ایک پوزیٹیو وچار کسی بھی نیگیٹیو وچار سے سیکڑوں گناہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو فکر کرنے والی ایک بات تو یہیں ختم ہو جاتی ہے اور دوسری بات ہے کہ شکر ہے اس میں وقت لگتا ہے آپ کے سارے وچار اسی وقت سچ نہیں ہوتے ایسا ہوتا تو مشکل ہو جاتی وقت کے انتران سے یہ فائدہ ہے کہ آپ جو جہتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں سمجھیں اور پھر اپنا فیصلہ لیں تو آپ کو اپنے وچاروں پر سچیت رہنا چاہیے وچاروں کو دھیان سے چننا چاہیے اور اس میں آنند لینا چاہیے کیونکہ آپ ہی اپنی زندگی کی بہترین رچنا ہیں آپ ہی اپنی زندگی کے مورتکار ہیں وہ جس کی مورتیاں بنا رہے ہیں وہ آپ ہیں اور یہ سب آپ کے وچاروں سے ہوتا ہے اتید کی نیتاؤں نے رہیسے کو بانٹنے کے بجائے اپنے پاس ہی رکھا انہوں نے رہیسے کو لوگوں سے دور رکھا لوگ اپنے کام پڑ جاتے اپنا کام کرتے اور گھر لوٹاتے ان کے پاس کچھ بھی سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس رہیسے کی جانکاری نہیں تھی ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں کئی سدھانت ہوتے ہیں جیسے قرط و اکرشن کا سدھانت اگر آپ ایک امارت سے گریں تو آپ اچھے انسان ہوں یا برے آپ نیچے ہی گریں گے ہر وہ بات جو اس وقت آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ ہو رہی ہے آپ کی شکایتوں کو بھی آپ نے ہی آکرشت کیا ہے اب میں جانتا ہوں کہ یہ سنتے ہی آپ کو یہ بات بلکل ناغبار لگیں گی آپ فوراں وہی کہیں گے کہ میں نے کارحق سے کو آکرشت نہیں کیا تھا میں نے خلاق لائنڈ کو آکرشت نہیں کیا میں نے کرز کو آکرشت نہیں کیا میں نے آکرشت نہیں کیا وہ چاہے جو بھی ہو جس کے بارے میں آپ شکایت کر رہے ہیں لیکن میں سیدھے سیدھے آپ کے موہ پر یہی کہوں گا کہ ہاں آپ ہی نے آکرشت کیا تھا یہ کھڑوار سچ آپ کو اپنے گلے سے اتارنا سب سے مشہد ہے ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو پلیز لائک ضرور کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں تو ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لئے تھانکیو اور پلیز 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 سبسکرائب ضرور کریں جس کے مدد سے میں آپ تک اچھا اچھا ٹرک پہنچا سکوں تب تک لیٹاٹا بائی بائی